اسلام علیکم دوستو سارے دوستو پیارے دوستو چاند ستارے دوستو مجھے کہتے ہیں عاطف آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارننگ پوائنٹ پیارے دوستو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جی ایتنی نیٹورک کے حوالے سے ایک زبردست ویڈیو لے کر امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پیارا سا کمیٹ ضرور کر دیا کیجئے اس سے مجھے آوصلہ افضائی ملے گی اور میں بہتر انداز میں آپ کی خدمت کر پاؤں گا اب ٹوبک کی طرف آتے ہیں جی دو تین دنوں سے ایک بہت جو ہے وہ چیز دیسکس ہو رہی ہے دوستوں کے درمیان اور اوبرال مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ بہت اس پروجیکٹ کی تعلیف کرتے ہیں تو ذرا اس پارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو ابھی جی آج اگر میں جس ٹائم آپ کے لئے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج اٹھائیس مہی ہے اور اکتیس مہی تک ٹائم بتایا جا رہا ہے جی اس نیوز کے حوالے سے بھی یقین ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جی اب بی ٹو بی جو ہے وہ وہی لوگ کر پائیں گے جو کہ ڈیمنٹ پیکچ جو ہولڈرز ہوں گے اور وہ بھی تین دفعہ اس بندے نے اگر ڈیمنٹ پیکچ جو ہے وہ پائے کر رکھا ہوگا تو وہ تقریبا پاکستانی جو ہے وہ راؤنڈ اباؤڈ تین لاکھ کے قریب اماؤنٹ بندی ہے جی اگر آپ نے تین بار جو ہے وہ ڈیمنٹ پیکچ جو ہے وہ بائے کرنا ہو تو ٹھیک ہے جی اب اتنی بڑی اماؤنٹ لگا کے بندہ جو ہے وہ جسٹ پی ٹو پی کرے گا ٹھیک ہے جی اور مطلب زیاری بات ہے اس پی ٹو پی میں اتنے سارے دھیر سارے لوگ آئیں گے تو ہی پی ٹو پی ہو پائے گی نا ویسے تو ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جی ان کی افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پوسٹ لگائی گئی ہے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی کہ وہ محض جو ہے وہ جو ہے میں مطلب جو ہے وہ پی ٹو پی کے لیے اتنا بڑا پیکچج لگانا یعنی تقریبا پاکستانی تین لاکھ کے قریب لگائے گا کوئی تو پھر جا کے وہ پی ٹو پی کر پائے گا تو جس بندے کے اپنے اکاؤنٹ میں ایتنی ہی ہزار پانچ سو ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ پاگل ہے کہ وہ جناب ان کو سیل اوٹ کرنے کے لیے پی ٹو پی پہ جائے گا تو اور اسی طریقے سے یہ جو اس پروجیکٹ کو چلانے والے جو ہیں اس کی جو منیجمنٹ ہے وہ کیا وہ بھی پاگل ہیں کہ مطلب انہوں نے ایسا ایک پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ کیا لوگ اس کو مطلب جوائن کریں گے قطن نہیں تو یقین میرے خیال سے وہ یہی جاتے ہیں اس میں انہوں نے جناب کیا آناؤنس کیا پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ری ڈاؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیر ایتنی کمیونٹی ایمپورٹنٹ آناؤنسمنٹ فرام ایتنی وی ویڈ لائک ٹو آناؤنس ان ایمپورٹنٹ چینج سٹارٹنگ فرام جون فرسٹ ٹو تھاؤنڈنٹ ٹو ایتنی فور ٹھیک ہے جو دوہزار چوبی سے جناب وہ ایک جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ جو ہے وہ تبدیلی کے بارے میں جو ہے وہ ناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیا جی کہ only diamond accounts will be able to transfer ATS to P2P for sale ٹھیک ہے جی صرف اور صرف جو diamond account holders ہوں گے وہی جو ہے وہ P2P کے لیے اپنے ATS coins کو جو ہے وہ transfer کر پائیں گے P2P section میں ٹھیک ہے جی to transfer ATS to the to exchange for sale your account must purchase at least three diamond packages ٹھیک ہے جی اب ایک بھی نہیں دو بھی نہیں تین packages اگر آپ buy کرو گے تو اس کے بعد آپ eligible ہو گے جی P2P کرنے گے ٹھیک ہو گے جی تو اب آ جاتی ہے کہ جو یہ buy نہیں کرتا پھر اس کے لیے کیا جی اس کے لیے جی regular account میں پھر آ جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ all regular accounts can still operate normally on the platform یعنی کہ جو عام ہمارے account ہیں یعنی جو ہم لوگ نہیں کریں گے اور یقینہ نہیں کرنا چاہیے بلکل میرا اپنے بلکل بھی یہ غلطی نہیں کرنی ایک دفعہ بھی buy نہیں کرنا اور تین دفعہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اور میرا حیال کوئی کرے گا بھی نہیں مطبع اس کی اگر پوری وہ کی جائے بہت تیر مارا جائے مطبع کھلے لفظوں میں کھا جائے کہ شاید دو ملین اس کی community ہوگی ٹھیک ہے جی ملین میں سے شاید پانچ سو لوگ پاگل ہوں گے جو اس کا یہ پلان جو ہے وہ تین دفعہ buy کریں گے میرے حیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں تو ایسا نہیں ہونے والا جی ٹھیک ہے جی تو اس کے بات کی جی ہوئیور regular accounts will not be able to liquidate ATH on P2P these accounts will need to wait until ATH listed on centralized exchanges and decentralized exchanges are until ATH minute to liquidate ٹھیک ہوگی جی اور ٹھیک ہوگی جی اب اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ packages نہیں لگاتے ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جو اس کا اپنا main net launch ہوگا اپنی blockchain کے اوپر ایتھنی کے اس کا wait کریں یا پھر یہ جو ہم جو مطبع کہہ رہے ہیں کہ centralized exchanges پہ یا decentralized exchanges پہ یعنی عام جو روٹین کی exchanges ہیں ان کے اوپر اگر list ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے جو tokens ہیں وہ ان کو وہاں پہ utilize کر پائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے wait کرنا پڑے گا اور وہ wait کتنا کرنا پڑے گا جی تقریبا جو ہے وہ سپٹیمبر 2024 تک تو لازمان آپ کو wait کرنا پڑے گا اور یگینا جی وہ کہہ کہتے ہیں کہ جی سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور واقعیتان اگر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2024 کے end میں اگر یہ جو ہے بینانس وغیرہ پہ list آپ دیکھیں سب سے پہلے میں نے بینانس کا نام دے دی ہے بلکل جناب ایسا ہی ہے کہ اگر یہ centralized exchanges پہ چلا گیا اور بہت سارے دوست بہت سارے خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جی یہ سکیم کریں گے اور یہ وہ کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سکیم کریں گے دیکھیں عام یوزر کے ساتھ وہ شاید سکیم پھر نہ کریں اگر کرتے بھی ہیں تو اتنی بڑے plans زہری بات ہے کوئی بڑا بڑا ہی ہری دے گا تو اس کے ساتھ سکیم ہو نہ ہو اس کو ٹینشن نہیں ہے کم اس سے عام لوگ عام یوزر متاثر نہیں ہوں گے تو بس اسی چیز کو سوچ کے تسلیح رکھئے اور بس سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ پی ٹو پی کر کے مطبع ویلز بنا کے نہ رہ دیں جو پھر پوری مارکیٹ کو ہلا کے رہ دیں کل کو انہوں نے لسٹ وغیرہ کرنا ہے اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ مین مقصد اس سے میں نے کم از کم یہ اخص کیا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہولڈ کیجئے ٹھیک ہے آپ اپنے کوئنس کو ہولڈ کیجئے اور آپ یقیناً آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ دیکھئے گا اگر واقعاً اس طرح ہو جاتا ہے پی ٹو پی پر مطبع ویلز لگ جاتی ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کا ریٹ پمپ کرے گا آپ دیکھیں گے یہ دو چار دنوں کے بعد بھی آپ دیکھیں گے ابھی پی ٹو پی کا اگر آپ دیکھیں پی ٹو پی کے آج سے دو چار دن پہلے کی جو آپ ٹریڈز دیکھیں وہاں پہ جو بھی ہے وہاں پی ٹو پی کے سیکشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اتھنکے کہ وہاں پہ جو جو لوگ سیل آؤٹ کر رہے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں کر رہے تھے لیکن کل کی اور آج کی اگر آپ دیکھیں تو بات سینکڑوں تک آگئی ہے اور یقیناً کل پرسوں کی تعریفوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ سو سے بھی نیچے یعنی پھر آ جائے گی تعداد ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہے اور یہ ٹوٹلی جو کرپٹو ہوتی ہے یہ ورک بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پہ کرتی ہے جتنی کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی کام ہوتی اتنا ہی اس کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے تو یوں پھر جو لوگ ہیں وہ زیادی بات ہے ایک چیز کا جو ریٹ ہے وہ بتطری جو اوپر کی طرف جا رہا ہے تو عام لوگ بھی ایک عام سادہ سابند بھی کہے گا یار میں پاگل ہوں کہ میں اس کو ابھی سہل کروں تو اس کو کیا کرے گا ہولڈ کرے گا تو یہ ہولڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو ایک مینز کہ یہ واقعی کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اگر مثال ہر بندے کی اپنی سوچ ہے میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ہولڈ کیجئے آپ کی مرضی یہ آپ کی چیز ہے لیکن میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں کہ اس وقت میرے پاس اتنے ہیں کہ جو ابھی مارکی ٹریڈ چل رہا ہے الحمدللہ میں اگر سہل کرنا چاہوں تو میرے کم و بیش ایک لاکھ کے سہل ہو سکتے ہیں لیکن میں ان کو سہل نہیں کروں گا یہ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ایویل ہولڈ دیم تل مطبع افیشل لسٹنگ وغیرہ جو بھی اپنی بلاک چین بنانا چاہتے ہیں یہ دیسنٹلائز ایسچینجز پر جانا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں جی پس ٹھیک ہے ایڈ دی آن اگر کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کم از کم ایک لاکھ کے قائم جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں میں سہل نہیں کر رہا اور آل موسٹ میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ حصے کما بھی چکا ہوں ٹھیک ہے تو میرے حال میں تو مجھے پھر اب بھی اس کو وہ سکیم نہیں کہنا چاہیے تو اپنی اپنی حمد ہوتی ہے جی آپ محنت کریں اپنے نیٹ ورک کو بڑھائیں اچھے سے مطلب خود بھی ورک کریں اپنی ٹیم کو بھی گائیڈ کریں تو پھر جناب آپ کو ہر آن لائن پروجیکٹ سے فیدہ ہوتا ہے تو یہ پروجیکٹ بھی آپ کو بہت بڑا فیدہ آپ کی سوچ سے بڑا فیدہ دینے جا رہا ہے اور دے سکتا ہے اس میں قابلیت ہے جناب بلکل اس کی جو منیجمیٹ ہے وہ بہت مجھے پسند آئی ہے ان کا طریقہ کار مطلب ہر مہینے بھی ابھی پوری طریقے سے اوورال ہم اس کو کرپٹو بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے باوجود اس نے ایک اچھا محول یہاں پہ بنا کر رکھا ہوا ہے اور یقین یہ فیوچر میں بھی ہمیں بہت اچھا خیادہ دے گا تو سو اس پروجیکٹ کو جناب ضرور جوائن کیجئے اور اس پہ ورک کیجئے اس میں ٹیم بنائیے آگے بڑھئیے جناب اس پروجیکٹ ابھی تک اگر کوئی ایسا لیجنڈ بھی موجود ہے ہمارے کومیٹری میں جن اس نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو جناب لنک آپ کو مل جائے گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے ٹیلیگرام چینل کا اور پھر ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گا لنک آپ کو ہماری اس ایپ کا اور ساتھ میں ریکٹر کورٹ بھی تو آپ کو اگر اس کو ہمارے لنک سے جوائن کریں گے تو اہندہ آپ کو اس میں کوئی بھی پریشانی پیش آئے گی تو جناب آپ ہمیں کومیٹ کیجئے ہمارے چینل پر سوال چھوڑیے کہیں پہ بھی تو آپ کو جناب اسی وقت فوراں جواب ملے گا آپ کے سوال کا تو آپ کی رانوائی کی جائے گی تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی تو آپ کا امید ہے کنفیوزن دور ہو گیا ہوگا تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا جن لوگوں نے سیل کر دی اب تو کر دی ہوں گے کافی لوگوں نے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیے وہ ہولڈ کیجئے آپ کو اس کا بہت اچھا روارڈ ملے گا ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ